بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی وڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وسلنگ آف ورڈز مارڈن ایسے جو بھی لکھا گیا ہے ڈی ایس لانس کی جانب سے اس ایسے کی اندر ہم بات کریں گے کہ کیا مین ٹیم یا آئیڈیا پرزینٹ کرنے کی کوشش کی آپ نے اس مارڈن ایسے کی اندر ڈی ایس لانس کی جانب سے اب اس کے کیو پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی لیکن ساتھ میں اس کا مٹیریل بھی شیئر کروں گی اس کے ٹیکس تو کافی لمبی ہے جو کہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے لیکن اس کی ایک سمڈی یا آنسیس ٹائپ میڈیریل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سکرین پہ بھی تاکہ آپ اس کو سٹڈی کر سکیں اور اس کو پھر لن بھی کر سکیں اور تاکہ پھر میں آپ کو اسی کو ریڈ اوٹ کر کے بتا دیتی ہوں اور اس کے اندر سے ہم کی پوائنٹس بھی نکال لیتے ہیں سو آپ ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ بنے رہیے گا اور اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہم ریڈ اوٹ کرنا بسلنگ آف برڈز is very touching ایسے which moves our imagination بسلنگ آف برڈز نام سے ہی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ something about the nature you know very soothing very calm جو انسان کے لیے environment ہوتا ہے وہ نیچر کے قریب ترین ہوتا ہے جب ہم نیچر کی قریب ترین ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی پریشانی اپنی دکھ جو ہے وہ کم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ ہم نیچر میں اتنا کھول جاتے ہیں جہاں بھی آپ گرینی دیکھیں گے آپ آپشانی دیکھیں گے سمندر دیکھیں گے نیچر کی قدرت کی کوئی بھی چیز دیکھیں گے even صبح صبح آپ کسی بھی area میں رش نہیں ہے traffic نہیں ہے تو آپ فجر کے بعد جو ہے وہ آنکھیں مند کر کے بیٹھیں اپنے لان میں اپنے سہن میں اپنے چھت پر جہاں بھی آپ کو valuable ہے آپ جو ہے وہ ایسے درحتوں کے پتے جب ہلتے ہیں ان کی سرسراہت کو سنیں تو وہ آپ کو ایک بہت پور سکون لگتے ہیں اس کے علاوہ جو پرندوں کی چہچہاہت کو آپ سنیں گے تو وہ بہت ایک soothing environment آپ کو افراہم کرتی ہیں تو اس ویسلنگ آف برز ہمیں پتا چاہ رہے ہیں کہ نیچر کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے اور ظاہر اسے بات ہے جب ہم اس کو read کریں گے تو یہ ہمیں ایک اور دنیا میں لے جائے گا ویسلنگ آف برز کو ہم imagine کریں گے اب آپ نے کوئے کے کائے کائے کو imagine نہیں کرنے لگ جانا آپ نے جو ہے وہ صبح صبح اٹھنا ہے فجر کے بعد نماز ادا کرنے ہیں پھر تسبیح لے کے آپ نے چھت پر بیٹھ جانا ہے جو بھی آپ کو بہترین اپنا لان اگر میں اگر بیٹھیں تو اور بہتر ہے اور اس کو انجائی کرنے کی کوشش کرنے ہیں اور اس سے آپ کو پتا چاہے گا کہ ویسلنگ آف برز کی کیا اہمیت ہے ان لوگوں کے لئے کم سے کم جو نیچر کو جانتے ہیں the writer has presented a contrast between spring season and winter season in it یعنی کہ writer ی ایش لانس نے اپنی اس ایسے ویسلنگ آف برز کے اندر winter اور spring season دونوں کی درمیان ایک contrast present کرنے کی کوشش کی ہے میرا فیوریٹ spring بھی ہے اور winter بھی ہے لیکن زیادہ جو ہے وہ winter میں فیوریٹ ہے کیوں کیونکہ winter جو ہے کم از کم پاکستان میں آ تو جاتے ہیں اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ spring پاکستان میں آیا ہی نہیں ہے کیا ہوا winter جیسے ہی گیا تو ویسے ہی summer آ گیا کہیں پہ بھی مجھے spring جو ہے وہ نظر نہیں آیا کہیں پہ بھی موسمیں بہار نہیں ہیں پھول نکلے اپرل میں اتنی گرمی ہوگی اتنی گرمی ہوگی حالانکہ میں سوچ رہی تھی کہ رمضان جو ہے وہ پیچھے آتا جا رہے ظاہر سے یہ بات ہے دس دن ہر سال پیچھے ہوتا ہے تو اب جو ہے رمضان ہمارے ملک میں صرف اپرل میں تھا پچھلی دفعہ اگلی دفعہ جو ہے وہ دس روزے انشاءاللہ مارچ میں بھی ہوں گے تو میں سوچ رہتی اب جو ہے وہ تھوڑا ایزی ہوتا جا رہا ہے رمضان کے روزے رکھنا کیونکہ جب ہم نے رکھنے سٹار گئے جو تو اگست تھا تو اتنی گرمی سے جب انسان سردی میں آتا ہے تو وہ ایزی چیز ہوتی ہے روزے کا دورانی بھی گام ہو جاتا ہے لیکن سال سال گرمی بھی پیچھے آ رہی اب اتنی گرمی تھی اس دفعہ میں تو کہہ رہی تھے بھئی اگست کے گرمی جتنی گرمی ہے لیکن ہر اتنی نہیں تھی لیکن پھر بھی ابھی بہت گرمی ہو گیا اس لیے جو ہے نا میرا فیورٹ تو ونٹر ہے کیونکہ کم از کم وہ تھوڑا بہت آتا جاتا ہے بے شک اس کا بھی سپین پاکستان میں اب کم ہو گیا تو میں پاکستان کے اب ان ایریاز کی بات کیا رہی ہوں پنجاب کے ایریاز کی بکاز آئیم فرام پنجاب سو ورنہ ناردن ایریاز میں تو ہمیشہ ہی موسم بہت بھلا اور اچھا رہتا ہے ہیر آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کا سیزن کون سا فیورٹ ہے آپ سمر بھی بتا سکتے ہیں ضرور نہیں ونٹر سپرنگ ہی ہو سمر آپ کا ہے یا فال کچھ لوگوں کو بہت پساند ہوتا ہے میری ایک دوست ہے اس کو سمر بہت پساند ہے تو میں اس کو کہتی ہوں یار تم اتنی گرمی میں کیا نظر آتا ہے مطلب کیا لیکن ہیر اس کو پساند ہے تو پساند ہے استغفراللہ کتنی میں نے بات نہیں کیا ہے آگے چلتے ہیں یعنی کیا سیزن کے مطلب ہوتا ہے پسے پردہ بیان کرنا چیزوں کو سیزن کے پیچھے کیا باتیں ہیں کیا سیزن کا انسان کے مور کے ساتھ تعلق ہے انسان کے لائف کے ساتھ تعلق ہے ہمارے سے اپنے ایسے ویسنگ آف برس کے اندر ایسے جتنے بھی اس نے اندر بیان کی ہے وہ ہماری اٹینشن کو پورے ایسے کے اندر بنائی رکھتی ہے لائف اس کنڈینوز پروسس زندگی جو ہے وہ ایک مسلسل چلنے والا مر ہے ہم پڑتے ہیں کہ کسی کے مر جانے سے کوئی زندگی روکنی جاتی ہیں زندگی جو ہے وہ خوشی کے لمحات میں گزرتی ہے غم کے لمحات میں زندگی جو ہے وہ کنڈینوز پروسس ہے سیزنز آسو مووو انہ سائیکل ان فالو ایسے کہتے ہیں جس طرح زندگی کنڈینوز ہے اس طرح سیزن بھی کنڈینوز ہے وہ بھی اپنے مدار میں جو ہے وہ آتے چلے جانتے ہیں ونٹر اس سیمبل آف ڈیتھ اب ونٹر یہاں پہ سیمبل آف ڈیتھ تیسلی ہے کیونکہ یہ چونکہ ایک باہر کے رہنے والی کی جانب سے لکھا گیا وہاں پہ ونٹر کو ہمیشہ آپ ڈیفرنٹ جگہ پہ دیکھیں ہیں ڈیفرنٹ چیز ہیں ڈیفرنٹ سیمبل رکھتی ہیں اب پاکستان کے لوگوں کے لیے ونٹر جو ہے یا ایجین جتنے بھی کنٹریز ہیں ان میں جو ونٹر ہے وہ سیمبل ہمارے لیے تو خوشی کا ہوتا ہے ہم اچھا محسوس کرتے ہیں جب ونٹر آتا ہے لیکن ان کے لیے چونکہ رہتا ہے کیونکہ ہمارے ونٹر بہت تھوڑے عرصے کے لیے آتا ہے لیکن ان کے چونکہ رہتا ہی ونٹر ہے ہمیشہ اور سردیاں اور اتنی ڈینلی سردیاں اور پھر سنو فالنگ تو ان کے لیے ونٹر جو ہے وہ سیمبل آف ڈیتھ وہ سمجھتے ہیں اور جب ان کے لیے تھوڑا سا کوئی سمر ٹائپ سمر تو نہیں خیر تھوڑی بہت دوب نکلتی ہے اور اس طرح کا موسم آتا ہے تو وہ ان کے لیے بہترین موسم ہوتا ہے تو وہ پھر ڈیفرنٹ چیز ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کے لیے وہاں پہ رکھتی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں سمبل رکھتی ہیں ونٹر اس سمبل آف ڈیتھ اسے حوالے سے ہم پڑھیں گے تو ان کو لگتا ہے کہ ونٹر جو ہے سمبل آف ڈیتھ سپرنگ اس دا سمبل آف لائف اب حالانکہ وہاں پہ بھی سپرنگ سمبل آف لائف ہے ہمارے لیے بھی سپرنگ سمبل آف لائف ہی ہے موسم میں بہار کے اوپر اتنی شائری ہوتی ہے اور اتنا بات کی جاتی ہے ملتہ بہترین بھی ہے تو مائے بہار آئی all that stuff ہے when منٹر سیزن کمز everything begins to dry out کہتے ہیں کہ جب منٹر آتا ہے تو ہر چیز مر جا جاتی ہے leaves of the trees begin to weather پتے جو ہیں وہ ظاہر ہے سنو فالنگ کی وجہ سے بہر باقی بلکل ان کے اندر کوئی جان نہیں رہتی there is frost everywhere ہر طرف جو ہے وہی میں نے بات کی کہ frost ہوتی ہے وہاں پہ ظاہر ہے ان ممالک میں birds die out پرندے جو ہیں وہ اتنی سردی کی وجہ سے مار جاتے ہیں there remains in the bushes and the garden cause the shadows of death that ہر جگہ پہ جھاڑیوں میں ہر چیز پہ آپ کو موت چاہیوئی نظر آئے گی that seems ruling everywhere but this situation does not last long کہتا ہے کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ موت ہی موت ہر طرف فیلی ہو یہ موت سا سناٹا ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہوتی soon the change usher جلد ہی جو ہے وہ change آتا ہے it is the arrival of the spring season which is the symbol of life اب جو ہے وہ spring season آنے جا رہا ہے اور جو کہ symbol of life ہے things beaten by winter start to recover اب وہ چیزیں جو winter کی وجہ سے برباد ہوئی تھی اب وہ بہتر ہو نشر ہو جاتی ہیں نئے پھول کھلتے ہیں نئے پتے جنم لیتے ہیں جو جاڑی ہیں وہ بھی نئے قسم کی اکتی ہیں اور جو ہے وہ باقی جو birds ہیں وہ بھی چہ چہاہا نشر کا دیتے ہیں life is restored to them زندگی ان کے لیے جو ہے بہتر ہو گیا birds forget the remains of death اب جو کیا ان کا نام ہے پرندے جو ہے وہ بھی بھول گئے ہیں جو موت کی ترہیاں تھی انتو they whistle to welcome the spring and new life اب وہ جو ہے وہ whistle کرتے ہیں سرگوشیاں کرتے ہیں new life کو welcome کرتے ہیں the branches of the tree give birth to new leaves اور جو درختوں کے شاہی ہیں وہ بھی نئے پتوں کو جنم دیتے ہیں greenly stars rolling ہر طرف سبزہ ہو جاتا ہے frost melts away جو ہے وہ اب جو برف چھائی ہوئی تھی وہ بھی melt ہو جاتے ہیں give way to raise off life اور وہ نئی زندگی کو جنم دیتے ہیں اب مجھے لگتے ہیں کہ اس سے جو ایک چیز allegory اور سیمبر پیزین کریں گے اس نے کوشش کیا کہ غم ہمیشہ نہیں رہتے جس طرح winter کا اتنی death لے کے آتا ہے اتنی destruction لے کے آتا ہے لیکن پھر بھی وہ لمبے عرصی کے لیے نہیں رہتا اس نے ختم ہو جانا آتا ہے ہمیں پتے گی کہ زیادہ دیر کے لیے نہیں ہے اور پھر ایک new life آئے گی خوشیوں بری زندگی آئے گی اس طرح جو غم کا دورانیاں ہوتا ہے وہ بھی بہت تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو فیل زیادہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت لمبا وہ دورانیاں لگنے لگ جاتے ہیں تو وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر غم کے بعد ایک خوشی ہے even کہ ہم تو کہتے ہیں کہ انمال اسری اسرہ ہر مشکل کے ساتھ ہسانی ہے not but but ساتھ ہسانی ہے ماہ آئی یعنی ساتھ اس کے ہسانی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک کم آیا ایک مشکل آئی ہے تو آپ باقی جو اتنی ساری اسانی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے ساتھ دیا آپ اس کو بھی دیکھیں آپ اس کو اگنور نہ کریں اللہ نے اگر آپ کو ایک مشکل دیا تو اس کے ساتھ بہت ساری اسانیہ بھی دی ہوں گی آپ انسانیوں کی طرف دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کے لئے پھر اس مشکل کا حال بھی جو ہے وہ بہت جلدی نکل آئے گا ہر مجھے تو یہ لگتا ہے اس نے یہی آئیڈیا پرزینن کے نہیں کوشش کیا we'll learn as a result of this ایسے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں there is proximity between life and death one enforces the other یعنی کہ دونوں کی ترمیان ایک نسبت تناسخ والا سلسلہ ہے کہ زندگی اور موت ساتھ ساتھ چلتے ہیں where there is life وہاں جہاں زندگی ہوتی ہے there is no death وہاں پہ کوئی موت نہیں وہاں ورسہ اور اس کے بالکل بھی ہے جہاں زندگی ہوگی وہاں موت نہیں ہوگی جہاں موت ہوگی وہاں زندگی نہیں ہوگی spring is desirable whereas winter is undesirable phenomenon same as the case with life and death تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے life بھی ہے death بھی ہے آپ جو ہے موت کے اندر یا غم کے اندر یا ویسے زندگی جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ survive نہیں کر سکتے you are going to know more وہاں پہ بھی آپ survive کریں تو زندگی یہی ہے زندگی اسی کا نام ہے غم کے اندر میں تو یہ کہتا ہوں ڈیانچ لارنس پتہ نہیں کہتا ہے یا نہیں کہتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ غم کے اندر بھی ہوشیاں تلاش کریں جینے اور جینے دیں اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا حیال لکھیں کتنے زیادہ میسیج ہوگی ہیں اس ویڈیو کے اندر خیر مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی whistling of birds کے حوالے سے کہ کیا اس کے اندر teach and present کرنے کی کوشش کی موسیقی